موسیقی اور میرے کام کو موسپر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی تناز سمجھ سکیں سورہ توہا کی آیت نمبر 23 سے 28 تک کا ناظرین اردت ترجمہ آپ نے ملاحظہ کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید میں جو احکمات اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیے گئے ہیں ان پر غور کرنے اور ان پر عمل درامت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ناظرین کل کی اہم خبریں ہیں کشمیریوں کے حوالے سے سب سے پہلے بات کریں گے یومیسیہ کل منایا گیا حکومت نے اعلان کیا تھا غور کے حکومت پہلے ڈیٹ فکس کرنے میں کچھ اجلت دکھا گئی لیکن اس کے باوجود پھر جب میڈیا نے ہائلائٹ کیا کہ یہ تاریخ آپ نے کچھ غلط فکس کر دی ہے اس حوالے سے تو تاریخ کو چینز کیا گیا بہرحال کل یومیسیہ منایا گیا پاکستان بھر میں منایا گیا کشمیر میں منایا گیا اور صرف کشمیر میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جا کشمیری بستے ہیں جہاں جا پاکستانی بستے ہیں وہاں پر یومیسیہ منایا گیا اس پر آج تفصیلی بات کریں گے کیا دن فکس کر دینا اور دن مخصوص کر دینا کہ آج یومیسیہ منایا جائے گا عملی طور پر جو حکومت کر رہی ہے وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے کیا حکومت مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے زیادہ بات کر رہی ہے یا گزشتہ دنوں میں آزاد کشمیر کے انتخابات میں زیادہ کیمپین کیس اس پر تفصیلی آز بات کریں گے اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کل اعلان کر دیا کہ سات اگست حکومت کے خلاف تحریک چلانا شروع کر دوں گا میں یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ صرف یہی ان کا آخری فیصلہ نہیں ہے کہ صرف تحریک چلائے جائے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اپوڈیشن کے مطالبے کے مطابق ترمز آف ریفرنس بنا دیا جاتے ہیں تو پھر اس تحریک کی نوبت نہیں آئے گی اس پر بات کریں گے کہ آخر عمران خان صاحب لگتا ہے اب پھر سول آف لائٹ کرنے جارہی کیونکہ جو اپوڈیشن کا ازلاس ہوا تھا اسلامباد کے نجی ہوتل میں اور وہاں پر کچھ ہارہ آئی تھی حکومت مخالف تحریک کے حوالے سے لیکن یہ متفقہ طور پر فیصلہ نہیں کیا گیا ابھی تک حکومت کے خلاف تحریک کے حوالے سے لیکن پاکستان تحریک انصاف سٹینس رکھتی ہے اپنا کی اگر ٹی او آز نہیں بنایا جاتے تو احتجاز کیا جائے گا اور حکومت مخالف تحریک کا اعلان کر چکے ہیں عمران خان صاحب اس کے علاوہ دیگر اہم خبریں ہیں خصوصاً بات کریں گے کراچی کی حوالے سے جہاں پر رینجرز کے اکتیارات میں ابھی تک توسیع نہیں کی گئی ہے اور رینجرز کے پاس جو اکتیارات تھے پہلے تو پروٹیکشن آف پاکستان ایٹ کے تحت ایک اکتیار تھا جس کے تحت پولیسنگ کے جو اکتیارات تھے وہ رینجرز کے پاس تھے لیکن وہ تو پندرہ جولائی کو ختم ہو گئے لیکن اس کے بعد جو مستقل بنیادوں پر رینجرز کو اکتیارات دیے جاتے تھے وہ بھی انہیں جولائی سے ختم ہو چکے ہیں اب رینجرز کیا کرے گی کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی اپنے محترم امان سے اس پر بھی بات کریں گے جو آج کے نواع وقت کا حصہ ہے ان پر تفصیلی بات کریں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جرام محترم میاں سیفور امان سے میاں صاحب کافی دنوں بعد آپ سے آدھ ملاقات ہو رہی ہے بہت دن گزر گئے درمیان میں ایک عید کی بھی چھٹیاں اور اس کے بعد پیچھلے تازم ساری قصر نکالتے ہیں میاں صاحب سے تفصیلی بات کریں گے اور میاں صاحب سے رانمائی بھی لیں گے خصوصاً میاں صاحب کی بڑی نظر ہے کراچی کے معاملات پر ان پر تفصیلی آتھ بات کریں گے سیگمت شامل کرتے ہیں نواع وقت ٹوڈے سب سے پہلے کشمیر پر بات کریں گے کل ہم نے یوم سیاہ منایا ہے صرف پاکستانیوں نے ہی نہیں پاکستان میں ہی نہیں کشمیریوں نے بھی یوم سیاہ منایا دنیا بھر میں جان جا پاکستانی اور کشمیری بستہ ہیں وہاں پر یوم سیاہ منایا گیا امیہ سیفر ایمان صاحب سر یوم سیاہ تو ہم نے منا لیا ایک اچھا جیسر تھا ایک میسز دیا گیا اور اس کے بعد جو کل اگر بھارت کی بات کی جائے تو وہاں پر ہمارے پرائم منسٹر کے خلاف ایک درخواست بھی منظور کی گئی ہے اور احتجاز کیا گیا پرائم منسٹر کا پتلہ جلایا گیا جو کہ انہوں نے بھارتیوں نے احتجاز کیا لیکن سر ہم نے کیا کیا ایک یوم سیاہ بنا لیا اس کی بھی میں نے پہلے انٹرو میں بھی ذکر کیا جو پہلے تو ہم نے اتنی اجلت میں یوم سیاہ منایا کہ ہم نے تاریخی ایسی اس کی فکس کر دی کہ یوم الہا کے پاکستان کی تاریخ پہ ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں پہلی تو بات یہ حکومت کی آپ دور نظری کا یہ اندازہ لگا لیجی اسی سے ہی اور کیا کشمیر کمیٹی مشورہ نہیں دے سکتی تھی اس کا مطلب ہے کہ کشمیر کمیٹی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس تاریخ کو ہم یوم الہا کے پاکستان بناتے ہیں تو سر صرف کیا یوم سیاہ منا رہے ہیں نہیں آپ نے تو پہلے سب سے اچھا سوال کا جواب خود ہی دے دیا کہ کشمیر کمیٹی جو ہے کشمیر کمیٹی جو ہے وہ تو میرحال سیر تفریز سے زیادہ اور کوئی خاص اس کا مشن نہیں دکھائی دیتا کیونکہ کشمیر کا جب وہ مسئلہ اجاگر ہوتا ہے کبھی وہاں مظالم دکھائی دیتے ہیں میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا اس وقت زیادہ کام کر رہا ہے کشمیر کے حوالے سے لیکن سیب سب میڈیا کو بھی انہوں نے وہاں پر ٹی وی تو چلنے نہیں دے رہے اکبارات چھپنے نہیں دے رہے حتیٰ کہ فیس بک اور سوشل میڈیا پر بھی کپندیاں لگا دیا ہے اور بند کر دیا گیا ہے یعنی اس پہ مظالم کا یہ حال ہے اور دنیا بھر میں آپ دیکھیں کہ رائے آمہ کو ہموار کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں یوم سیاہ منانا جو ہے یعنی یہ ایک لحاظ سے اچھا اقدام ہے کہ رائے آمہ ہموار ہوتی ہے لیکن واقعہ آپ کا سوال بلکل بجا ہے اور آپ کا جواب بھی اس کا یہی ہے کہ صرف یوم سیاہ منان لینا ہی کافی نہیں ہوتا آپ نے اور بھی بہت سی یعنی معاملہ جو ہم کرنے ہیں اس میں آپ نے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ایک کام تو کیا گیا کہ آپ کی وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا بھارت کے سفیر کو وہ بات کی کہ انہوں نے اس کو مداخلت قرار دیا کہ جی بھارت ہمارا اٹوٹ آنگ ہے جس طرح کہ وہ راگل آپ تھے آنے شروعی سے کہ ہمارا اٹوٹ آنگ ہے اور پاکستان کو کوئی حق نہیں کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کا لیکن ایک بال بڑی اچھی دیکھنے میں آئی پچھلے دنوں اور میں نے اس کو رپورٹ بھی کیا کہ مزفرہ بعد میں ایک ریلی ہوئی اس میں بقیدہ ایک آل پاکستان ہندو پنچائد کے چیئرمنٹ جو ہیں پندت لال یعنی ہندو کشمیریز بقیدہ وہ ان کا مقبوضہ کشمیر اردر سے براہ راست ان کے تلق ہے انہوں نے بقیدہ انہوں نے کہا کہ یہ جو فریڈم سٹرگل ہے یہ جو آزادی کی تحریکہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں ساری ہندو برادری کشمیر کی اور ہم بھارت کی طرف سے جو مظالم جو رواہ رکھے جا رہے ہیں اس کا جو مضاہمت کریں گے اور اس کو کنڈیم کرتے ہیں مضاہمت کریں اس کا مطلب ہے کہ کشمیر کے اندر یہ جو اب ایک لہر آئی ہے بیداری کی یعنی بیداری تو پہلے بھی تھی لیکن اس بیداری کو اب کچھلنا جو ہے وہ آسان نہیں رہا یہ نہیں ہے کہ پبلک سیفٹی آنٹ کے ذریعے آپ گرفتار کریں جیلوں میں ڈالیں دو دو سال ان کو ہوا نہ لگنے دیں اور خود ہی آپ اگزیکٹیو بھی ہیں خود ہی آپ انتظامیہ بھی ہیں عدلیہ بھی بنے ہوئے مجھے جو کھٹکتی ہے بات وہ یہ یہ ہے جس طرح سے کشمیر کاروان نکالا گیا بہت بڑا کاروان تھا یقیناً ایک میسیج میں صرف ایک بڑا میسیج گیا ہے دنیا برگو گیا بلکل صحیح لیکن سر علمیہ یہ ہے شاید مجھے غلط ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جس طرح سے ہم ایک دم سے اتنی اوپر لے جاتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں یہ بلکل آپ نے صحیح کہا یہ آپ کا خدشہ غلب نہیں ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں یعنی اگر آپ نے کوئی منزل حاصل کرنے کی طرف چل بڑے ہیں تو منزل کو آپ نے مستحقم کس طرح کرنا ہے یعنی آپ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں چار قدم پیچھے ایک قدم آگے چار قدم پیچھے یعنی ایک قدم اٹھایا ہے اس قدم کے اگلا قدم کیا ہے آگے جانا پیچھے نہیں آنا اگر آپ پیچھے نہیں آنا یعنی دور اندیشی یہ ہے یہ اس وقت یہ ہے کہ بقیدہ جس طرح دفت خارجہ میں طلب کیا گیا بھارتی سفیر کو بین القوامی سطح پہ آپ جائیں بین القوامی میڈیا کو ہائلائٹ کریں ایک کاؤز کو اقوام متحدہ میں جائیں وہاں پہ بات کریں ویسے تو اکا دکا اس طرح کے واقعات سامنے آئے ہیں اکمالی آلودی پہ بولی ہیں ہمارے سفیر جو ہیں جلیل عباد زلانی وہ بھی بولیں لیکن آپ اس وقت ایک پیٹیشن جو ہیں وہ دائر کریں اقوام متحدہ میں سلامتی کاؤنسل کے عراقین کو آپ باقاعدہ پانستان کو چاہیے کہ ان کو کہا جائے کہ جی آپ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل میں جو قراردادیں مظہور ہوئی تھی اور بھارت کے وزیراعظم جواللال نہرو کے کہنے پہ ہوئی تھی سیب سب اقوام کے درمیان ممالک کے درمیان دشمنوں کے درمیان کچھ معاملات جو ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے یا تو جنگ ہوتا ہے دشمنوں کے درمیان یا ٹیبل بلکل ٹیبل پہ بیٹھ کے عباد کرتے ہیں اور کچھ لیتے ہیں کچھ دیتے ہیں اور اس کے بعد معاملہ حل کر لیتے ہیں لیکن کچھ کشمیر کے معاملے پر کچھ لینے دینے والا معاملہ نہیں ہے کشمیریوں کو ان کی رائے کے مطابق فیصلہ کرنے دے اگر وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ رہے ہیں اگر وہ ہندوستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہندوستان کے ساتھ رہے ہیں لیکن سر اتنے سالوں سے بلکہ دہائیوں سے سر یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا لیکن اس کا حل کیا ہے ہم تنقید تو کرتے ہیں گورنمنٹ کو تنقید کرتے ہیں جو بھی گورنمنٹ ہو اس کو تنقید کرتے ہیں لیکن اس کا حل سر کیا ہے حل نکلتا نظر نہیں آرہا کیس کا صرف فل لڑائی ہے تالی دو حادثے بچتی ہے بھارت کا جو رویہ ہے وہ اس میں آرہی آتا ہے وہ رکاوٹ بنتا ہے بھارت ایک سپر پاور ذہنیت یعنی علاقائی سپر پاور سر ہمارا کیا رویہ ہے شملہ معاہدہ ہمارا کیا تھا جی شملہ معاہدہ میں بھی بہرحال بات چیتوں کی گئی کوئی راستے نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن اس میں بھی بھارت کو فوقیت حاصل تھی کافی ہاتھا کیونکہ آپ وہاں اس وقت ایک ویک آپ ایک کمزور پوزیشن میں جا کے معاہدہ کرنے گئے تھے چونکہ پاکستان نے پھر بھی اس میں ایک راستہ نکالا گیا اور اس میں لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا جی آئندہ کشمیل پر اوپر ڈائلگ ہوگا کشمیل سے زیادہ آپ موثر سفارت کاری نہیں کریں گے تقریباً اس طرح کی باتیں ایک انڈرسٹیننگ تھی آپ اس میں لیکن یہ ہے کہ بات کہنے کے لیے کبھی ہر وقت کنجائش ہوتی ہے آپ بات کہہ سکتے ہیں آپ دنیا میں رائعہ ماہ ہم بار کر سکتے ہیں دنیا کے میڈیا کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس ایک اسلامی کانفرنس ہے کبھی اس کا ذکر آتا تھا تاریخ میں آپ کی اسلامی کانفرنس تنظیم او آئی سی آپ تو وہ بلکل ہی غیرفعال اور ایک ڈیڈ لاغ بن کے رہ دی ہے لیکن میرا حل پاکستان اگر اس وقت اگر اپنا کردار ادا کرنا چاہے تو اس طرح کی پیٹیشنز دائر کی جا سکتی ہیں پاکستان سفادت داری کے ذریعے یہ کام بھی کر سکتا ہے کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادوں کا چیپٹر باب چھے ہے اسے یہ اس قراردادوں کو باب ساتھ میں لائے جائے جو بینڈنگ ہو جاتی ہیں اس طرح کے مشرقی تحمور میں ایکشن لیا اقوام متحدہ نے تو پھر اقوام متحدہ کے پاس اختیارات زیادہ آ جاتے ہیں چیپٹر سیمن کے ذریعے یعنی چیپٹر سکس کے ذریعے قراردادیں جو اس میں پڑی ہیں تو اس میں کام کیا جائے تو اس میں بہت سا کام سر ہمارا گورنمنٹ کا کیا ویسے اسٹیٹس ہے کیا سٹینس ہے کہ اگر اقوام متحدہ جو کہ بینڈ کیمون نے پچھلے دنوں بھی کہا کہ اگر دونوں فریقین چاہیں تو ہم سالسی کا کردار ادا کر سکتے ہیں اور امریکہ بھی کئی بار کہا چکا ہے خیر امریکہ کی تو بات ہی نہیں نہ کرتے ہیں لیکن یوئن کی بات کر رہے تھے چونکہ بہر آل ایک ادارہ ہے قوام کئے حوالے سے تو سر پاکستان کا کیا سٹینس ہے پاکستان یوئن کی سالسی مانے کے لیے تیار ہے پاکستان تو تھرڈ پارٹی سالسی کے لیے تیار ہے بھارت نہیں تھا بھارت کا شروعی سے رہا ہے کہ ہم نے تھرڈ پارٹی اور اسی وجہ سے بھارت کے ایسی مہدانہ رویہ ایسی زد کی وجہ سے امریکہ نے کہا کہ جی آپ دونوں پاکستان اور بھارت مل کے ایک ڈائلوگ کریں لیکن ڈائلوگ کی صورتحال جو ہے وہ کبھی آج تک اس میں بھارت نے ہمیشہ جبر کا کام دیا یعنی کہ کوشش یہ کی آپ دیکھیں کہ اندرونی طور پر وہاں پہ ایک اپریزنگ دکھائی دی رہی ہے یعنی اس کے بارے میں بھارت کے جو سیکیورٹی افسران ہیں وہ بقیادہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی نئی لہر آئی ہے جس کا انداز ہی بالکل نہیں ہے اب انداز نئے ہے پہ وہ اس طرح ڈیفائن کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا جوش و ولولہ اور تنظیم یعنی آپس میں ان کے منظم ہونے کا جو انداز ہے اور مربوط احتجاج وہ ہو رہا ہے اور اس میں ان کا مسمم ارادہ یعنی پوری مکمل قوت ارادی کے ساتھ اسی ارادے کے باعث کشمیریوں کے ارادے کے باعث بھارتی اپوزیشن نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ کشمیر ہاتھوں سے نکل رہا ہے اور ایک وزیر نے بھی ان کے کہا ہے کہ صورتحال واقعی تشویشنا ہے اور اس سے تشویشنا کنوں نے خود بنایا ہے اور کسی نے نہیں بنایا بلکل آپ نے بجا فرمایا کہ بھارت کے اندر بڑی اچھی تشویش پائی جا رہی ہے بھارتی اسٹرپیشمنٹ میں پائی جا رہی ہے بلکل صحیح یعنی اب وہ یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک سرکشی ہے یہ ایک بغاوت ہے اس کو قوت کے ساتھ کچلا جائے تو یہ بلکل صرصر ایک یعنی کتا ہندیشی ہے لیکن میاں صاحب اگر ہم اپنے بات کرتے ہیں آجا کہ ہم نے حکومت کو کریٹسائز کرنا ہے آسان حدف ہمارا وہی ہوتا ہے اور کیونکہ حکومت ہمیں موقع زیادی ہے کرنے کے لیے جس طرح سے گورنر ہاؤس پنجاب میں میڈیا کا کیا کام ہے اگر وزیراعظم صاحب اللہ تعالیٰ نے ہم تو ہمیشہ سے دعا کرتے ہیں لیکن صرف جس طرح سے وہاں پر اجلاس کابینہ کی میٹنگ بلوائی گئی اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ کوئی ہفتے دیر ہفتے کے بعد ہم مشترکہ جوائنٹ سیشن بلائیں گے اور کل کی ابھی اطلاعات ہیں کہ قوم سے خطاب بھی کرنا تھا یہ بھی اطلاعات آئیں اور اس کے بعد کل یہ رات خبرہ آئی ہے کہ جمعہ کے روز نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کا اجلاس ہوگا آرمی چیف بھی شریک ہوں گے جنجوہ صاحب بھی شریک ہوں گے لیکن سر ہم جمعہ کو کیوں بلا رہے ہیں ہم آج کیوں نہیں بلاتے ہم نے جوائنٹ سیشن ڈیر دو ہفتے بعد کیوں رکھا ہم نے اسی اگلے روز کیوں جوائنٹ سیشن نہیں بلا ہنگامی بنیادوں پر کیوں نہیں معاملہ فہمی ہمیں کیوں اتنی کام ہے نہیں نہیں یقیناً اس میں کوئی تاخیر جو ہے وہ بلکل اس کا کوئی جواز نہیں ہے صحیح اور تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے اس میں ہر روز ہمیں کوئی نہ کوئی سیشن کرنا چاہیے ہر روز کوئی نہ کوئی اقدام کرنا چاہیے صحیح پاکستان کو اپنا کردار بھرپور ادا کرنا چاہیے آئیے ضرور ہے کہ ماضی میں پاکستان اور بھارت کی کوئی جنگیں ہوئیں آپریشن جبرالٹر ہوا یہ سارا کشمیر سپیسیفی کی تھی یعنی کشمیر کے گرد و پیش بہت سے معاملات رہے ہیں کارگل کا آپ دیکھیں قبضہ کیا گیا اور کارگل سے پہلے سیاہ چین پہ جو قبضہ کیا گیا کارگل کا مسئلہ تو کارگل کے بارے میں بھی یہ ہمارے کچھ جرنیل یا ایک جرنیل کہنے جرنیل مشرب جو تھے وہ اپنے طور پر یہ سمجھتے تھے کہ ٹیکٹیکلی یعنی عملاً فوجی حکمت املی کے دعات کیونکہ بھارت نے سیاہ چین پہ قبضہ کیا تو پاکستان فوجی حکمت املی کے دعات کارگل کی چوٹیوں پہ قبضہ کر لیں اس میں کافی حد تک انہیں کامیابی بھی ملی تھی لیکن بعد میں وہ کچھ سیاسی طور پہ بھی ہمارے میاں نوازشریف صاحب بھی گھبرا گئے تو وہ تھوڑی بہت کامیابی اسے وضاحت کر کے ہم پیش کریں ناظرین تک کہ مشرف صاحب یہ کہتے تھے کہ کارگل ہم جیت چکے تھے میاں صاحب نے ٹیلی فون کیا میاں صاحب نے گھٹنے ٹیک دیا مشرف صاحب تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ کسی حد تک یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ ایک میڈیا پرسن ہونے کے ناتے ہمیں سائیڈ نہیں لینی چاہیے کسی مشرف صاحب کو ہم نرے تو ان کے الفاظ نہ کر سکتے ہیں جہاں تک میں سمجھا ہوں ہے جہاں تک میں نے سٹڈی کیا اور وہ جرنیل وہاں پہ موجود تھے اس وقت ان کمانڈ تھے ان سے بھی میرا بیگراؤنڈ انٹرویوز ہوئے اور سامنے ہم نے بات ہوئی تو جو ٹیکٹیکلی بات انہوں نے سمجھائی انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کی فوج کو سیاہ چین کے جانے کا ہاتھ سے جانے کا بہت رنج تھا تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ فوجی حکمت حملی کے تحت جس طرح سیاہ چین کو خالی کچھ چوٹیاں دیکھ کے قبضہ کھا لیا گیا این اسی طرح کی حکمت حملی اپناتے ہوئے پاکستان اپنا سرویلنس زیاری رکھے اور موقع پانے پہ جہاں پہ بھی وہ فوقیت اصل کر سکتا ہے فوجی برتری تو وہ کر لے تو انہوں نے کہا کہ جی انتیس سے بیالیس ایسی چوٹیاں تھی جو انوکوپائٹ تھی جن کے اوپر کوئی بارت نہ وہ تھے نہ ہم تھے تو ہم نے پوری سرویلنس کے بعد وہاں جا کے تو اپنی فوج کو کھڑا کر دیا اور ہم اس پوزیشن میں آگے کہ بھارت کی افواج نیچے تھی پاکستان کی افواج اوپر تھی اور بھاری راقوں میں جب آپ اوپر ہوتے ہیں تو آپ کو بھرتری حاصل ہوگی آپ کا توب خانہ آپ کی ہارٹیلری آپ کا کیبلری سارا جو سسٹم ہے اوپر سے نیچے فائر کرنا آسان ہے نیچے سے اوپر کرنا مشکل ہے اس کو پھر انہوں نے ڈپلومیٹیکلی کیاش کریا اس وقت وہ امریکہ کو یعنی آگے پیچھے وہ امریکہ کو بھارت کبھی لفٹ نہیں کراتا سالسی کے حوالے سے لیکن اس وقت امریکہ کی مداخلت جو آئی اور اس مداخلت میں ہمیں سیاسی طور پر کچھ کمزوریاں دکھائی گئیں لیکن بہرحال یہ تھا کہ وہ صرف سیاسی نہیں تھا کیونکہ فوجی حکم تملی بعض اوقات اگر سیاسی طور پر آپ کیش نہ کرا سکیں تو وہ پھر نکامی کا بھی باعث بن جاتی ہے یہ اس پر غور کیا جانا چاہیے تھا یہ بڑی ایک تنازہ ہے بڑی متنازہ بات ہے کہا یہ جاتا ہے جی نواز شریف صاحب کو بریفنگ دی گئی وہ کہتے ہیں مجھے نہیں دی گئی لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وزیر آدم ملکہ اتنا معصوم ہو اس کو کوئی بھی کاروائی جو ہوتی ہے اس کے پیچھے لوجسٹرک ہوتی ہے پوری حکمت املی ہوتی ہے کہتے جنرل شاہد عزیز نے کہہ دیا کہ میں چیف آف جنرل سٹاف تھا جی ایچ کیو کا مالک ہوتا ہے ایک درہ وہ مالک کا لفظ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کہنا کا مطلب ان کو اتنا کنٹرول چیف آف جنرل اور وہ کہتے ہیں جی میرے علمیں نہیں تھا تو میں نے اس پہ کولم بھی لکھا تھا کہ آل آلمسٹ آل ور آن بورڈ آن کارگل یعنی جتنی بھی اوپر کی کمان تھی تقریباً کی تقریباً کیونکہ سریعہ ممکن ہے ساری کی ساری وہ علم رکھتی تھی سارے آپریشن کا سریعہ سر واپس آتے ہیں ہم نے بڑا اچھا ہوا کہ ہم نے کارگل کے حوالے سے بھی بات لیکن سار واپس کشمیر کے معاملے پہ کشمیر کے معاملے پہ اب میں نے پہلے جیسے ذکر کیا کہ جو ہماری اخامی یہ ہے کوتاہی ہے کہ صرف ایک وقت آتا ہے کہ ہم پیگ پہ لے جاتے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وارٹر ڈاؤن کر جاتا ہے اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے لیکن سار ایسا کیا کیا جائے سیف صاحب کہ ہمارے حکمران اگر آزاد کشمیر کی کچھ سیٹوں کے لیے صرف وہاں پر جا کے انتخابی کیمپین نہ کرتے رہیں بلکہ کشمیر کے حوالے سے کام کریں وہاں پر ہم نے دیکھا صرف کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے تمام جماعتوں نے ایک دوسرے پہ وہاں پر جو گند اچھالا ہے اور وہاں پر ایک دوسرے کے خلاف اور اگر ہمارے بلاول بھٹو صاحب وہاں پر جا کے پرائم منسٹر کو جا کے کہ مودی کا ایار کہیں اور مودی کے ایار کو ایک دھکا اور دو ایسی باتیں کریں تو سر میرا تو خیال ہے ذاتی طور پر آپ رہنمائی کیجئے کہ کیا ہمارا جو کشمیر کاؤز ہے اس کو نقصان نہیں پہنچتا ہے پہنچتا ہے پہنچتا ہے جب ہمارے اندر یکجہتی کا فقدان ہوگا تو بین القوامی سطحہ پہ ہم کوئی ایک مضبوط پیغام نہیں پہنچا سکتے موسر پیغام رسانی کے لیے آپ نے بتانا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ پلٹیکل گمکری تو چلتی رہی ہے یہ ایک بڑا پرانا شیو ہے ہمارا ہم تھوڑے سے بھی پختہ کاری تو آئی نہیں ہے سر اندھی ادر سائیڈ میں بلاول بھٹو صاحب نے بھی ویسے اگر دیکھا ہے تو جو دوستیاں ذکر کیا نہیں سر اس نے جو بلاول بھٹو صاحب نے جو باتیں کی کہ مودی کے ایار کو ایک دھکا اور تو انہوں نے بھی ظاہر ہے کچھ دیکھ کے ہی کہا کیونکہ مودی کے ساتھ دوستی تو بہرحال ہے ہمارے پرامیسٹر کی نہیں وہ تو ہے اور بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی بھارت کے ساتھ تجارت بھی ہے یعنی کہ وہ تجارت پیشہ لوگ جب سیاست میں آتے ہیں تو وہ تجارتی مفاد کو باقیدہ کبھی نظرانداز بھی کر پاتے یہ تو ہے اور کسی حد تک یہ ضرور سے زیادہ سوفٹ پالسی بھارت کی طرف جو ہے ہماری موجودہ حکومت کی وہ اس حوالے سے اس کو باقیدہ میں سمجھ دا ہوں ایک سوالی ہے نشان تو ہے سر اس پہ بیعث کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے لیکن مزید اہم خبریں اگر آپ ہیں تو اس کی جانب چلتے ہیں پہلے رینجرز پہ بات کر لیتے ہیں پھر عمران خان کے بیان پہ آتے ہیں رینجرز کے سار اختیارات میں توسیح نہیں کی گئی ہے آخر ایسا کیا مسئلہ ہے کہ ہم وقت پہ نہیں کر سکتے امید ہے اور سندھ گورنمنٹ کا اگر بظاہر کہا جائے تو ان کا گزارہ نہیں ہے رینجرز کو اختیارات دیئے بغائر کیونکہ پولیس جتنی جتنی پولیس کی کامیابیاں ہیں جتنی وہ ایلیجیبل ہیں یا جتنی اہل ہیں آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ وہ ہمارے سامنے ہیں لیکن رینجرز کے بغائر گزارہ نہیں ہے ان کا لیکن کیا وقت پہ نہیں کیا جا سکتے تھے ممکن ہے کہ تین چار دنوں پہ اختیارات کا سمری پہ دستکت ہو جائیں گے سر ایک اور بات قائم علی شاہ صاحب جا رہے ہیں دبائی وہاں پر بات ہوگی زرداری صاحب سے اور وہاں پر فیصلے کیے جائیں گے بدقسمت ہی ہے کہ پہلی تو بات کے فیصلے دبائی میں بیٹھ کے ہو رہے ہیں اگر دبائی میں ہی کر رہے ہیں تو سر ہفتہ پہلے کر لیں اگر دبائی میں بیٹھ کے آپ نے فیصلہ کر رہے ہیں تو کس دن پہلے چلے جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس میں ابھی تک انہیں ڈاٹر آسم کا کیس نہیں بھولا میں آنے لگا ہوں اسی طرف میں یہی کہہ رہا ہوں کہ لیکن جہاں پہ قانون کی حکمرانی کا مسئلہ ہو جہاں پہ آپ نے دہشتگردی کا جو افریت ہے اس کو خاتمہ کرنا ہو جہاں پہ آپ نے لائنڈ آرڈر بحال کرنا ہو جہاں پہ آپ نے انسانوں کی جانوں کو محفوظ بنانا ہو اغواب رہ تعوان کے معاملات کو ٹپ کرنا ہو جہاں پہ آپ نے بھتا خوری کی بیخ کونی کرنی ہو وہاں آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے یا کہ ایک ایسا شفاف طریقے سے چلنے والا ریاستی ادارہ جو آنی ہاتھ سے نمڑنے کی اہلیت رکھتا ہے اور انہوں نے گھر دکھایا تو اس کو اختیارات نہ دینا سرہ سر یعنی قراجی کی عوام کے ساتھ زیادتی ہے سر چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں اگر چانڈیو صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ رینجز کو اختیارات دیا اور انہوں نے بے دردی سے اختیارات استعمال کیے تو سر ان کی جو سویسز ہیں کیا اس پر یہ دھباری لگا رہے چانڈیو صاحب کیا ہے کہ بے دردی سے اختیارات استعمال کی میرا خیال ہے کہ اس بے دردی کو جاری رہنا چاہیے اگر عوام کے حق میں ہے یعنی میں سمجھتا ہوں یہ بے دردی عوام کے حق میں ہے قانون کی حکمرانی کے حق میں ہے یہ تو ان کی کار کردگی کو گہنانے والی بات ہے اگر کس طرح سے باتیں کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ بے دردی میں نائنصافی کا انصر ابھی تک دکھائی نہیں دیا میڈیا بھی وانچ کر رہا ہے عوام بھی وانچ کر رہے ہیں اور باشہور لوگ جو ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک رینجرز نے باقاعدہ پورے انصاف کے ساتھ شفافیت کے ساتھ اپنا آپریشن کیا ہے اور جہاں جہاں بھی انہیں یہ لبتہ افسوسناک ہے کہ ملک کی بہت سیاسی جماعتوں میں ایسی کالی بیڑے موجود ہیں جو دہشت گردوں کو بھی پناہ کہیں فرام کرتی رہی ہیں جو ان کو لوجسٹک فرام کرتی رہی ہیں جو بھتہ خوروں کے بھی محافظہ ہیں اس کی واضح مثال یہ ہے کہ جہاں جہاں سے انہوں نے کالی بھیڑیں پکڑی ہیں ان کے پیٹ میں درد ضرور اٹھ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کبھی ایمکیم کے پیٹ میں درد اٹھ جاتا ہے کبھی پاکستان پیپرز پارٹی کے پیٹ میں درد اٹھ جاتا ہے اور کسی حد تک چانڈیو صاحب بلکل بجاہ کہہ رہے ہیں کہ بے دردی سے کام کیا ہے انہوں نے میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ بے دردی ہے لیکن یہ بے دردی عوام کے حق میں ہے یہ قانون کی حکمنانی کے حق میں ہے درد انہیں ہوئے لیکن عوام کو ریلیش میں ملے عوام کے درد نہیں ہوئے اور یہ ہوگا اسی طرح دیکھیں جب تک نہیں ہوگا جب تک ہم یہ پروٹیکشنزم جو ہے فیوریٹزم اکربہ پروری اور تحافظ دینا تب تک ملک میں عمل نہیں آئے گا تو صاحب صاحب کراچی کے لوگوں کو سر ہم نے ممکن ہے کہ ایک دو تین دنوں میں اکتہارات دوبارہ سے دے دیں گے سر یہ تین چار دن جو رسک لے رہے ہیں ہم رینجز سے اکتہارات واپس آگئے کیونکہ ڈیڈلائن ختم ہوگی تھی اور قانون کے مطابق رینجز نے چلنے اگر ان کے پاس ڈیڈلائن ختم ہوگی تو وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے سناپ چیکنگ وہ نہیں کر رہے جو ان کی کارروائیاں تھی وہ نہیں کر رہے مطلب ایک رسک پہ ہے عوام ان کی سیکیورٹی نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذرائع بتا رہے تھے کہ ڈی جی رینجز کو ٹیلی فون کیا وفاقی وزر داخلہ صاحب نے نصار صاحب نے یہ کہا کہ آپ صرف ججز کو سیکیورٹی دیں جو آپ نے وی بی آئی پیس کو سیکیورٹی دی ہے اس کے علاوہ تمام وی آئی پیس کی سیکیورٹی واپس لے لیں سر بہرحال یہ رسک تو ہے نا کہ رینجز جس طرح سے سیکیور فیل کر رہے تھے وی آئی پیس بھی رینجز کے ساتھ سیکیور فیل کرتے ہیں اور یہ جو لوگ خود رینجز کو سیکیورٹی نہیں دے رہے یا خود رینجز کی سیکیورٹی ساتھ لے کے گھومتے ہیں صاحب صاحب جی جی بلکل یہ دو عملی ہے ان کا دوہرہ میار ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ رینجز نے چونکہ کام کر کے دکھایا ہے اور رینجز کے اوپر قوم خوش ہے اور قوم کا اعتماد انہیں حاصل ہے اور کراچی میں آپریشن جو ہے وہ بلکل انڈسکرمنیٹ آپریشن ہوگا ہے اور اس کام کو ان کو آگے بڑھانا چاہیے ادھر بھائیس تو آپ تو دعوت دینے ہیں وہاں پہ کراچی میں مارشلہ کو دکھا جائے بلکل سی کیونکہ جب آپ قانون اور رینجز تو جو ہے قانون کی حکمرانی پر عملداری کر رہی ہے دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک اختیارات نہیں ہوں گے ہم سنایپ چیکنگ نہیں کریں گے حالانکہ جتنے ہیں کوئی طاقتور ادارہ ہے تو وہ اگر خلاف ورزی کرنے پہ آئے دینڈے کے زور پہ کیا نہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ خلاف ورزی نہیں کر رہے تو اس کو اکنالج کرنا چاہیے ہمیں کہ ایک ایسا ادارہ ہمارے ملک میں موجود ہے جس کے پاس اختیارات بھی ہے جس کے پاس تقنیق بھی ہے حوصلہ بھی ہے حمد بھی ہے جذبہ بھی ہے اور سینس آف ڈریکشن بھی ہے یعنی کہ آپ کی سمت تہین بھی کرنی آتی ہے اور انہوں نے کام کافی کر دکھایا کراچی جو تھا وہ ایک آتش فشاں بن چکا تھا اس آتش فشاں کو بجانے میں رینجز نے بڑا کام دیئے سیف صاحب ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آئے ناخشکوار واقعہ ایک چھوٹی سے ایک گولی تک نہ چلے جب تک اختیارات نہیں دیے جاتے خدا نہ خواستہ میرے موں میں خاک سیف صاحب اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ پیش آزت ہے تو یہ ذمہ داری گورنمنٹ لے گئے سندھ گورنمنٹ لے گئے اس کی ذمہ داری کی ہم در رینجز کو اختیارات نہیں دیئے ذمہ داری تو ایک ایسا ڈھکوصلہ ہے کہ اس کو طالبان کا بھی حملہ کرتے ہیں ذمہ داری قبول کرتے ہیں نہیں اب اگر ہی رہی 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 خامی آتی ہے ہم ان پر ذمہ داری آئیت کر دیں گے ہاں یہ ہے لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ عوام کی طرح سے بھی ایک فرد جرم آئید ہوتی ہے ایک عدالت کی طرح سے ہوتی ہے جب عوام فرد جرم آئید کرتے ہیں تو اس کا ریزلٹ جو ہے اس کا ندیجہ آپ کو الیکشن میں دکھائی جاتا ہے تو وہ ممکن ہے کبھی وہ جانسہ دے کے عوام سے کوئی ووٹ حاصل بھی کالنے یا عوام کی اندر ایک لہر آتی ہے لیکن پھر یہ کسموں سے صاحب مجھے تو سمجھ نہیں آتی ان کے دوغلے پن کی کسموں سے کہتے ہیں کہ ہم عوامی نمائندے ہیں ابھی ہم باہر مائک لے کے چلے جائیں اور خصوصاً اگر کراچی کی بات کی جائے تو کراچی کے لوگوں سے پوچھا جائے تو اگر ایوریج نکالی جائے دس میں سے میرا قیال ہے کہ گیانہ لوگ کہیں گے کہ رینجر صحیح کام کر رہے ہیں جی تو اس کے باوجود پھر کوئی خود کو کہہ دیں کہ ہم عوامی نمائندے ہیں دس میں سے آٹھ من ہیں ایم کیوں کو بھی تو سپورٹ کر رہے ہیں اور ایم کیوں میں بھی ماشاءاللہ ایم کیوں کے جو سنسیر لوگ ہیں وہ بھی رینجر سے مطمئن ہیں لیکن جو جن کی لائنی چینج ہے وہ تو کسی صورت میں رینجر کو اپریشیائٹ کر رہے ہیں بلکل سے ان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو بھتا خوری کرتے رہے ہیں جن پر الزامت ہیں چلیں ہم ان کو مجرم تو نہیں کہہ سکتے دہشت گردوں کی بھتا خوروں کی قانون شکن اناثر کی چلیں آگے بڑھتے ہیں خان صاحب کی حوالے سے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب نے کل ایک بار پھر سے کہہ دیا کہ سات اگستہ حکومت کے خلاف جو تحریک ہے اس کا اعلان کیا ہے عمران خان صاحب نے اور چوبیس جولائی کو نیاب آفیس کے باہر بھی مظاہرے کا اعلان کیا کیونکہ نیاب نے بارال سمجھ نہیں آئی کہ ڈار صاحب کو کس طرح سے آپ صاحب صاحب اگر میں کنفیشن کرتا ہوں ریٹن کرتا ہوں دستخط کے ساتھ کرتا ہوں تو اس کے باوجود بھی مجھے آپ اگر جا جائیں تو آپ مجھے کہیں کہ نہیں یہ بری ہے اس کا کوئی جرم نہیں ہے تو ساری میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ نیاب نے کیا دار صاحب کے جو اکاؤنٹس پر آراد سالسلسلہ ہے وہ اتنا ہی میکیولیٹ ہے یہاں اتنا ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے کہ نیاب اس میں کوئی چیز پکڑ نہیں سکے لیکن سار وہ جو ریٹن ڈوکیمنٹس ہیں جو ایف ایٹ ڈیویڈز ہیں سار اس پہ تو اس سے ان حرابت نہیں کیا جا سکتا ہے اپنی ایک سٹوریز میں نے لکھی تھی تو میں نے اس میں لکھا کہ سارگ ڈار ہے سیون لائیوز کہ سات مرتبہ ان کو انہوں نے تفتیش کی سات مرتبہ ان کی سمری چلی سات مرتبہ ان کا ریفرنس بنانے کی کوشش کی گئی اور ہر مرتبہ یہی اندر سے بات لکھی گئی ایکسپرٹس کی طرف سے کہ ان کے خلاب کوئی شواہد نہیں ہے تو یاد ہو تقنیقی اعتبار سے اتنے ساؤنڈ ہیں کہ شواہد رہنے نہیں دی انہوں نے ٹرک آسی ٹریٹ تو یہ ہے تو یا پھر نیاب کی اہلیت پہ جو ہے وہ ڈاؤٹ فول ہے سر میری گزارش منی لانڈرنگ کے حوالے سے ان کا کنفیشن ہے ایفی ڈیوڈ والی بات کر رہا ہوں میں سر اس کے باوجود بھی اگر میں مثال اپنے پر رکھے دیتا ہوں میں ڈار سا پہ نہیں دیتا آپ مجھے میرے ایفی ڈیوڈ کے باوجود بھی آپ کہیں اور بعد میں میں محصوم بن گیا کیا دوں کہ مجھ پہ دباؤ تھا مجھ پہ دباؤ کے تحت مجھ سے یہ سائن کر رہا ہے میں نے کانون جو ہیں وہ تھوڑی سی اس پہ زیادہ ہیر سپلیٹنگ کر سکتے تھے لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں عمومی تاثر یہ ہے کہ کنفیشن کسی دباؤ کے تحت تھا یا کنفیشن کے اوپر جب تک کورابرینٹنگ ایفیڈنس نہ آئے کہ میں کچھ کنفیشن دیتا ہوں لیکن اس کے ساتھ کورابرینٹنگ شواہد بھی ہونے چاہیے جو اس کنفیشن کو مزید مستاقم کریں ثبوتوں کے طور پر ہی کہ امران کان کی اس پر بات کر لیتے ہیں ہاں جی تو یہ اس کے حوالے سے بتائیں نظر اس وقت سیکریٹی آہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر آہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں آپ کو سنواتے ہیں دیکھیں بار یہ ہے جی کہ یہ صرف یہاں پہ یہ کہ الیکشنز کی بات نہیں ہے کہیں پہ بھی پولیس فورس اس تعداد میں نہیں ہوتی کہ وہ وہاں پہ لائنڈ آرڈر مینٹین کر سکے ہمارے آزاد کشمیر میں ٹوٹل پولیس فورس جو ہے وہ پانچ ہزار چھے سو ہے اور آپ کو انداز ہے کہ ہمارے پولنگ سٹیشن جو ہیں وہ چار ہزار چار سو ایک سٹ ہیں اس لحاظ سے تو ہر پولنگ سٹیشن سے ایک سے ڈیڑھ ہمارا جوان پورا آئے گا تو ہم نے بائیس ہزار کے قریب آرمی ریکوزیشن کی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ایڈیشنل پولیس فورس جو پنجاب اور کیپی سے آئی ہے اور ایف سی وہ ناؤ سے دس ہزار کے قریب ریکوزیشنڈ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر پولنگ سٹیشن پہ تقریباً چار سے چھے آرمی کے جوان اور دو سے چار پولیس کے جوان ہم تینات کرنے کی پوزیشن میں ہو گئے ہیں آپ کو ایک موقع دی رہے ہیں کہ وہ یہ کہ سکے کیونکہ آپ نے میڈیا کو رسائی نہیں دیتی نہیں نہیں دیکھیں یہ آپ کیوں تصور کر رہے ہیں کہ ہم میڈیا کو دور رکھ رہے ہیں میں تو مجھے جواب دینے دیں دیکھیں آپ کوئیسٹن کرتے ہیں جواب تو دینے دیں مجھے یہ میڈیا کو ہم بالکل دور نہیں رکھ رہے ہیں میڈیا ہمارے ٹیم کا حصہ ہے میں تو پہلے دن سے ایکسیسیبل ہوں ہمارے میڈیا کو انٹرویو بھی دے رہا ہوں جہاں پہ کوئی انہیں انفرمیشن چاہیے ہو وہ بھی ان کو دے رہے ہیں تو آپ یہ میں نے کہا کہ دن کا آغاز ہے آپ کیوں اس کیسے دیکھ رہے ہیں سیکرٹی لیکشن کمیشن میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اس پر بھی صاحب صاحب کچھ بات کر رہے ہیں لیکن پہلے عمران خان صاحب نے جو تحریک کا اعلان کیا ساتھ اگز سے اپوزیشن کا جو اجلاس ہوا اسلامباد میں اس میں یہ فیصلہ نہیں ہو پایا کہ وزیراعظم کے خلاف یا حکومت کے خلاف تحریک چلائے جائے گے لیکن یہ ایک آپ مطالبہ کہہ لیں یعنی یہ ایک آپ کہہ لیں کہ اپوزیشن کے جانب سے جو سٹینس ہے یہ خاصا طاقتور ہے کہ وزیراعظم اور ان کی گورنمنٹ کے خلاف تحریک چلائے جائے گے لیکن ابھی بظاہر یہی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ہی ایک بار پھر سولو فلائٹ کرنے جاری ہے پی ٹی آئی سولو فلائٹ کر بھی رہی ہے تو اس کے پاس عوام کا ایک اچھا خاصا ایک سیگمنٹ جو ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے یہ تو اب چونکہ اس میں کوئی ایسے لگی لپنی بات ہی نہیں ہے یہ اتنا تو مشاہدے میں بات اوپن لی میڈیا پہ بھی آ چکی ہے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں یہ تحریک مومنٹم پکڑ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب یہ تحریک جا کے کس طرح منتج ہوتی ہے کس جگہ پہ اللہ نہ کرے کہ کل کو بلیڈ شیڈ ہو جائے تو بلیڈ شیڈ تو جو ہے وہ خون خرابہ جو ہے وہ تو کسی طور پر بھی ملک کو اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ پہلے ہی ہم نے بہت سے نقصانات اٹھائے دہشت گردوں کے آتوں اور کوئی ایسا تیسرا انسر جو ہے تھرڈ ایلیمنٹ جسے کہتے ہیں دہشت گرد ہو گئے یا دیگر ہمارے اوپر بھارت رو جو ہے وہ تو ہر وقت ہماری کمزوریوں کا استعصال کرنے کے لئے تو یار بیٹھی ہوتی ہے ایسی صورت نہ ہو لیکن وہ میرا نہیں خیال کہ عمران کا کبھی ایسا چاہیں گے میں نہیں یہ چاہتا میں نہیں یہ سمجھتا سر کون لیڈر چاہتا ہے صرف ایک دو پارٹیز کے علاوہ جی تو اس لیے اور خون خرابہ کسی بھی طور پر حکومت وقت کو بھی سوٹ نہیں کرتا بلکہ سے کیونکہ حکومت وقت بھی اس میں کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتی لیکن سر موڈر ٹاؤن کے واقعے میں لگتا ہے کہ سوٹ ہی کی ہے اور موڈر ٹاؤن کا جو واقعہ ہے وہ میں اس کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ بھی خون خرابہ ہی تھا یعنی خون خرابے سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ پندرہ ہزار بندہ مر جائے سیف صاحب اگر تیرہ چورہ پندرہ لاشیں بھی گرا دی جائیں اور اتنی بدردی سے سیف سے پبلک آپس میں لڑے نا اس کی سمجھ آتی ہے لیکن سٹیٹ اور پبلک لڑیں تو وہ سمجھ میں نہیں آتی بہت شکریہ تشریف رہ سیف صاحب پروگرام میں ناظرین آپ کو بھی شکریہ آپ نے پروگرام دیکھا آج آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہا ہے الیکشن انتقابات کے لیے ووٹنگ کامل شروع ہو چکا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے وہاں پر ریاستی ادارے موجود ہیں وہاں پر رینجرز کو ڈیپیوڈ کیا گیا ہے پاک فوج موجود ہے پنجاب سے اور پختون خواہ سے پولس بھی وہاں پر گئی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے واقعات الیکشن کیمپین میں ہوئے تھے وہاں پر جن میں لاشنے بھی کی رہی ہیں تقریباً اطلاعات ہیں کہ پانس کے قریب افراد قتل ہوئے وہاں پر انتقابات کے دوران کیمپین کے دوران ایسا بھی واقعہ پیش نہ آئے اور ایک بار پھر سے آخر میں مولا بک چانڈیو صاحب جو آپ نے بیان دیا کہ رینجز نے بے دردی سے اقتیارات استعمال کیا خوف خدا کچھ کیجئے اور کراچی کے جو عوام ہیں ان کو صرف وہاں کے لوگوں کا رحم و کرم پر نہیں اگر کوئی سیکیورٹی دارہ وہاں پر بہتر کام کر رہا ہے تو انہیں اقتیارات دیجئے اور تخصیح کیجئے ایسے معاملات رزق کے معاملات ہیں تین چار دن سے اگر آپ انہیں اقتیارات نہیں دیں گے سنیپ چیکنگ رک گئی ہے دیگر سیکیورٹ کرتے تھے جو آپ کو آپ لوگوں کو سیکیور کرتے ہیں وہ اگر آپ کی بھی سیکیورٹی نہیں ہوگی تو کیا کریں گے آپ پروگرام سے اتنی مجھے عزاز دیئے اللہ حافظ